دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد دل نواز ایک بار پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل حرف دل نواز میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جو میرے چینل کو سبسکائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں آج میں دس ہزار سبسکائبر کمپلیٹ کرنے والا ہوں بچ بس کچھ ہی سبسکائبرز باقی ہیں اور اسی موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ تھوڑی بات چیت تھوڑی شیئر و شائری اپنے سبسکائبرز سے اپنے آڈینس سے ہو جائے تو اسی سلسلے میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستوں میں کافی تھکا ہوا ہوں لیکن اس سے بیٹھا بھی نہیں جارہا صحیح سے لیکن بیٹھ کا میں نے یہ سہارا لیا اور موبائل کو اس چیئر پر رکھا ایسے ہاتھ سے پکڑ کے اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں آج باتیں کچھ گہری کروں گا حوالہ شائری کر دوں گا لیکن باتیں گہری ہوں گی سب سے پہلا شیئر پڑھوں گا میں محسن نقوی صاحب کا کھے جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے خلاصہ یہ ہے دوستوں کہ جو انسان مالی طور پر مضبوط نہیں ہوتا فائنینشلی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا پیسے والا نہیں ہوتا رئیس نہیں ہوتا امیر نہیں ہوتا تو اگر وہ سچ بھی بولے تو دنیا والے اس کا یقین نہیں کرتے اس کی بات کو اس کی اپینین کو ویلو نہیں دیتے لیکن اگر کوئی حرام کی کمائی ہوئی دولت سے بہت امیر بن جائے امیر و کبیر بن جائے اور وہ جھوٹ کو جھوٹ نہ بولے سچ بتا دے تو لوگ اسے بھی آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں آج جو ویلو ہے صرف پیسے کی ہے پیسے کے علاوہ کردار کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کا کیریکٹر کوئی اہمیت نہیں رکھتا کسی کے لئے لیکن یہ سب یہاں ہی دیکھا جائے گا وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا مجھے سلیمان مزباہی صاحب کے یہ الفاظ یاد آگئے کہ آج کل گھڑی دیکھی جائے گی گاڑی دیکھی جائے گی سٹیٹس دیکھا جائے گا پیسہ دیکھا جائے گا لیکن یہ سب یہاں ہی دیکھا جائے گا وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا تو اسی لئے اگر آپ کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ آپ پیسے والوں کو عزت دیتے ہیں اور کسی غریب تنگ دست کو عزت نہیں دیتے اس کی بات کی ویلو کوئی نہیں آپ کی نظروں میں تو آپ گھمنڈی ہیں مغرور ہیں گناہگار ہیں آپ کو اصلاح کی اور توبہ کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جھاکنے کی اپنے خودی کو پہچاننے کی ضرورت ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا فرشتوں کا سردار تھا وہ جنت میں لیکن گھمنڈ غرور اہنکار کی وجہ سے قیامت تک کے لئے در بدر ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو کبھی بھی غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے دوستوں آہ کچھ اور شیئر سناتا ہوں جیسے لائف میں ہماری کبھی ایسی سیجویشن ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یار اب سب کچھ ختم ہو گیا اب کچھ ہے نا باپ کی نہیں ہے زندگی میں اللہمہ صاحب کا ایک شیئر پڑھتا ہوں کہ نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفان ہے نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفان ہے امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں بس دوستوں ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی یہی باتیں تھی میرے دل میں تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگے ساتھ شیئر کروں جڑے رہے میں ساتھ بہت شکریہ ایک بار پھرسے اور میں نے نیا ولوگ چینل بھی شروع کیا ہے کشمیر کی ویڈیوز ہیں اس میں لنک چینل کا جو ہے وہ کمیونٹی ٹیب میں ہے چینل کا نام محمد النواز ولوگز ہے آپ پلیز اس کو بھی سبسکرائب کریں شیئر کریں اچھی چھی ویڈیوز ہیں اور بھی آئیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم